مبو فرماتے ہیں جو بندہ جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو انتقال کر کے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس دن کی برکت سے اس کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمالیتے ہیں شہید کو بھی عذابِ قبر سے محفوظ فرمالیتے ہیں اور معزن کو بھی عذابِ قبر سے محفوظ فرمالیتے ہیں اور جو بندہ جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو انتقال کر کے چلا جاتا ہے اس کو بھی میرا رب عذابِ قبر سے محفوظ فرمالیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں جمعہ والے دن ایک گڑی ایسی ہے ایک ساتھ ایسی ہے اس گڑی کے اندر اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبر فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا کہ جب امام جمعہ کے خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھتا ہے اور جتنی دیر خطبہ دیتا رہتا ہے اس دعا کے اندر وہ گڑی ہے بعض علماء نے لکھا جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس درمیان کے اندر جو اللہ کے حضور دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبر فرما لیتے ہیں اور بعض علماء نے لکھا یہ گڑی اثر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کے اندر ہے لہٰذا بعض علماء نے کہا سارے ہی دن کے اندر ہے بعض نے کہا یہ وقت بدلتا رہتا ہے لہٰذا جمعت المبارک والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گڑی ایسی ہے اس گڑی کے اندر جب مسلمان بندہ اللہ کے حضور التجا کرتا ہے کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں پھر جمعہ کا دن آتا ہے جمعہ کا مقدس دن آتا ہے مسلمان گھر کے اندر تیاری کرتے ہیں سنت کے موافق گسل کرتے ہیں خشبو لگاتے ہیں اپنے سار کے اندر جو ہے تیل لگاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں مسواق کرتے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد مسجد کی طرف اب چلنا شروع کر دیتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہیں جب مسجد کے دروازے پر سب سے پہلا آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے فرشتوں کی جماعت ریجسٹر لے کر کھڑی ہے جو بندہ جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کے نامہ عمال کے اندر اونٹ کے برابر اونٹ کی قربانی کے برابر عجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو دوسرے نمبر پر داخل ہوا گائے کے برابر عجر و ثواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے جو تیسے نمبر پر داخل ہوا بکرے کے برابر عجر و ثواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے جو چوتھے نمبر پر داخل ہوا مرگی کے برابر جو پانچوے نمبر پر داخل ہوا انڈے کے قربانی کے برابر عجر و ثواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے عشق رسول ہیں کیسے کلمہ پڑھنے والے محبوب کی امت ہی کہلوانے والے ہیں کہ یہاں تو ماشاءاللہ خطبہ تو کیا جمعہ کی نماز سے پہلے آنا تو کیا یہاں تو ماشاءاللہ جب تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام آدھی صورت پڑھ چکا ہوتا ہے اس وقت ہمیں جمعہ کی یاد آتی ہے ارے مسلمانوں یہ جمعہ کا دن تو مسلمانوں کے نزدیک عید کا دن ہے عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی لاکھوں بندوں کی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں جمعہ والے دن لاکھوں انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں یہ جمعہ کوئی معمولی دن نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں جو جمعہ والے دن سورہ کعاف پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے آؤ اس بندے کو پورے ہفتے کے اندر تمام فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر دجالی فتنہ بھی آ جائے جیسے نے سورہ کعاف پڑھی ہے اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ والے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ یا درود پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اسی سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسی سال کی عبادت کا سواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیتے ہیں یہ درود پاک مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہے اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اسی سال کسی کو کیا پتا ہے اسی دن زندگی ہے اسی منٹ یا اسی سیکنڈ ایک لمحے کا بھی کسی کو پتا نہیں ہے اللہ کے محبیب نے جو فرما دیا اس کے اندر شک و شبا کی گنجیش نہیں ہے